در چھڑکے ہیں جی یہ تا تو تا شہر کوئی نہیں تو تا صرف ریاست مدینہ کہنا سا نا صرف اوڈرامے لانا سا ریاست مدینہ میں کہا بچو جنہ حضور دے پچھے نمازہ پڑیا اب پچھے اب تو نام نوبائی اے جمعہ بھی پڑے نمازہ بھی پڑیا عیدہ بھی پڑیا جنہ آپ بات تم ہی کیتا سارا کچھ حضور دے پچھے سارا ترابیہ بھی جنہ آپ سارا کچھ پڑیا حضور دے پچھے ابھی تو باتیں ان سے بھی رہتی ہیں جنہوں نے حضور سے بے وفائی کی درے رسول چھڑکے حضور تا در چھڑکے تو سب بچ جانس کی ہوئے راب رہتے پیرون لمح پڑیا ابو جان پچھے ہم پڑیا تسی کی شہر بھائی نکی آلے ہو ڈھوکا آلے ہو ڈناپنڈی گے باڑے ہو سورا گاڑے ہو جماعت ٹاڑے ہو جانڈ آلے ہو جنراز بیٹھے ہو تا میں بہا پہ داوانا لیکن نعرہ دے تو آمینو حجے تک تک چاس نہیں آئی میں تو آڑے کو لبانا نہیں آؤٹا پانزرو جی لاؤنا میں دیکھ رہا بھائی کتنی گل سمجھ آئی لبائی 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 لور تا در چھڑ کے ہیں جی اے تا تو تا شیئی کوئی نہیں تو تا صرف ریاستہ سے مدینہ کہنا سا نا صرف اوڈرامے لانا سا ریاستہ سے مدینہ میں کہا بچو جنہ حضور دے پچھے نمانہ پڑی ہیں پچھے اب تو نامینو بھائی اے جمعہ بھی پڑے نمازہ بھی پڑی ہیں عیدہ بھی پڑی ہیں جناب بات تم ہی کیتا سارا کچھ حضور دے پچھے سارا ترابی ہمیں جناب سارا کچھ پڑیا حضور دے پچھے عبداللہ بینو بائی ہیں جی اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک گال ذرا گوھر کرو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دن جدو حضور دے کافر تلوار پیر اور میزینا ٹوٹ پہ جدو حضرت ابو دجانہ حضور پہ جھوکے حضرت تلہ نو سسر زخم آئے جدو حضرت جناب ابو دجانہ نے جناب حضرت حاتب میں ابھی بلتا جدو جناب اس کافر تصیر بڑھ پڑھ جناب حضرت کام مالک حضور دی ذرا پین کے ایک طرف دوڑ پہ اترے مشکل علا دے جدو اے نصبت جدو منافق پڑھ رہے سن کہ انہوں نے سردار عبداللہ بن عبید نال ہونا وہ بھی پڑھ رہے ہونا حضور چھڑ کے مسجد نبی نماز پڑھ رہے سن زور دی میرے آقا مولا صلی اللہ نے جدو صحابہ دی باری آئی حضور نے فرمایا چلو بھئی انہ دی تجوین کریے جدو حضرت شماس بن عثمان حضور تے سامنے جست انور لیا گیا میرے آقا مولا صلی اللہ نے سارے دن نماز جنادہ پڑھائی حضرت شماس بن عثمان دی باری آئی حضور نے فرمایا شماس دی نماز جنادہ نہیں ہوئے گی صحابہ نے گیا یا رسول آسی قوائی دنیا آئے وجہ نہیں آج شماس بن عثمان نے اپنے نبی جی ناموس دے جنت مقام حاصل کر لیا شماس بن عثمان نے اپنے نبی جی عزت ہوتے پیرا دی راب نے مقام جنت دے دی تا کہ اس کو مقام کوئی نہیں ایک میرے آقا مولا صلی علی سلام دی ناموس دے حفاظت کر رہے حضور انہ دا نماز جنازہ نہیں پڑھا رہے اس واسطے کہ انہ مقام مل چکیا کیا کہ جنت اس مقام ہی کوئی نہیں ایک او منافق حضور رو چھڑ کے نماز پڑھ رہا میرے اللہ نے فرمایا بھی تُس ستر باری بھی جنازہ بخش نماز نماز جنازہ تُس خود پڑھاؤ ایلو اپنا کرتا بھی دیو اسی ایلو نہیں بخش نا جاؤگے تو آڈے نا 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 آیا آیا آیا